تو تو انڈینز یہ تھا تمہارا آئی پیل کا ٹیلنٹ بڑی بڑی باتیں تم لوگ ایسے کر رہے تھے کہ ہمارا لڑکا بڑا اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہے کہ وہ تیرہ سال کی عمر میں آئی پیل کیسٹری کا سب سے کم عمر ترین کھلاڑی بن چکا ہے جو ایک کروڑ کا بک چکا ہے تو ٹیلنٹ کی بات تو تم لوگ مت ہی کیا کرو اور میں تم سے بات کر رہا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو تم صحیح بات کر رہا ہوں تیرہ لڑکا تیرہ سال کی عمر میں تیرہ بالج پر صرف ایک رن بنا کر روٹ ہوئے یہ تمہاری اور تمہارے پلیئرز کی عقاد ہے پاکستان کے بالنگ اٹیک کے سامنے تو اس لیے لمبی لبی مت چھوڑا کرو ہمیں پتہ ہے تمہاری عقاد کیا ہے سب کچھ ہمیں پتہ ہے بس ہم ایک نور کر دیتے ہیں اور تم لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس کرتے ہی رہتے ہو کہ ہمارے پاس یہ وہ ہے پاکستان کا ٹیلنٹ دیکھا تھا کیسا دھویا ہے رہا اس نے تمہیں عثمان خان نے بھی صحیح تمہیں دھویا ایک سو ساٹھ پر تو تمہیں پاکستانی کھلاڑیوں نے وگر تک نہیں دی عثمان خان کے ساتھ ساتھ ہو شازیب خان نے تمہارے ساتھ کیا ہے دس چھکے اس نے تمہیں مارے ہیں کبھی تمہارے کسی پلیئر نے مارے ہیں دس چھکے مجھے بتاؤ جس نے انڈر ڈائنٹین کے اندر کسی نے دس چھکے مارے ہوں تو کہاں پہ چھپایا ہوا ہے تم نے ٹیلنٹ ہوا اور باتیں ایسی کرتے ہو کہ بہترین کیا سے کیا ہو جاتا ہے ہمارے ٹیلنٹ نے 169 رنز بنائے ہیں تمہاری اس بولنگ اٹیک کے سامنے اور تم لوگ بڑی بڑی باتیں ایسے کرتے ہو کہ پاکستان کے پاس کوئی نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو شازیب خان نے اجتماعہ بتایا ہے کہ پاکستان کے پاس کتنا زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے نو ڈاؤٹ آج پاکستان کیگٹ ٹیم نے انڈر نائنٹین انڈیا کی ٹیم کو ایسا دھویا ایسا دھویا ہے کہ ان کو سات نسلیں یاد رہے گی پاکستان کیگٹ ٹیم کی یہ بات کہ پاکستان کے پاس کس قدر بہترین قسم کے بلے باز اور بولورز موجود ہیں اور ہماری بولنگ نے تو تمہیں تیس نیس کر رکھ رکھ دیا تھا وہ تو تم لوگوں کو نظر نہیں آیا ہوگا کیونکہ تم لوگوں کو صرف اپنا ٹیلنٹ نظر آتا ہے تو کچھ ہوش کے ناخن لو آج تمہیں ہم نے ایسا دھویا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی بھول نہیں پاؤگے تو مبارک بعد پاکستان کیگٹ ٹیم کے سبھی فینس کے لیے کیونکہ پاکستان نے انڈیا کو انٹر نائنٹین ایشیا کپ کے پہلے میچ کے اندر بہترین قسم کا دھوکے رکھ دیا اور ان کو ہرا دیا ہے کیونکہ یہ جو جیت تھی نا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ چیمپنس ٹروفی کے حوالے سے جو ہماری انپن چل رہی ہے نا وہاں پر اگر یہ ہمیں ہرا دیتے تو انہوں نے ہمارے خلاف پر ایسی ایسی کمپنن چنانی تھی کہ تمہاری ٹیم یہ ہے تمہاری ٹیم وہ تو اب ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہماری ٹیم ان کی ہماری جو سینئر ٹیم ہے وہ بھی اور جونئر ٹیم تو ویسے ان سے کافر جزا تگڑی ہے اور ان کا کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی خلاف کوئی میچ کل سکیں اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں چیمپنس ٹروفی میں بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر پاکستان چلے گئے تو پاکستان میں ہمارا وہ حال ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی بقی آپ پاکستان کی ٹیم کی اس جیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو اپنی رائے آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں نلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ